ہمارے پاس یہ ڈیسٹ انورٹر ایک نیشنر کا انڈور یونٹ کا پی سی بی رپیرنگ کے لیے آیا ہے اور اس میں کیا ہوئے کہ الیکٹرک بہت زیادہ تیز آئی ہے جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے جب فیزیکلی میں ٹیسٹ اس کا کرتا ہوں یہ انٹسی سینسر یہاں پر لگا ہوئے تو یہ سینسر دیکھیں یہاں سے اڑ چکے ہاں ہو چکے اس کے علاوہ ابھی فیزیکلی جب میں دیکھتا ہوں یہ لا کپیسٹر یہ دیکھیں یہ کپیسٹر تھوڑا پھولا ہوا ہے تو میں یہ ڈبے سے اس کو نکالتا ہوں اور پھر پارٹ بائی پارٹ جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں اور کونکون سے پارٹس میں خراب ہو سکتے ہیں پوسیبل اور اگر اس کی بیک سیڈ کو بھی دیکھا جائے کہ یہ بلکل ایسے صاف ہے بلکل نیا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں آئی ہوگی لیکن اس میں پرابلم موجود ہے تو سب سے پہلے جو پارٹ یہاں پہ چیک کرنے والا بنتا ہے وہ ہے جی اس کا فیوز تو یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے تو اس کے لیے میٹر کو جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے کانٹینیوٹی موڈ پر اور یہاں پہ بیپ سن لیتے ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بیپ نہیں آ رہی ہے اپنے میٹر کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ بلکل جی جہاں پہ بیپ آ رہی ہے میٹر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیوز جو ہے وہ اٹھ چکا ہے اس کے بعد جو اگلا پارٹ بنتا ہے چیک کرنے والا وہ یہاں پر زیڈ این آر ہے کیونکہ یہ بھی اکثر خراب ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں یہ اس بوکس میں جو ہے وہ کورڈ ہے تو اس ویسے یہاں پہ ہمیں اتنی اس کی پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کو چیک کرنا بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں اس کے پوائنٹ ہیں زیڈ این آر کے تو ان کو ہم چیک کر لیں گے تو یہ ہم چیک کریں گے اومز کل اومز میں تو میٹر کو چین کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں سرکڑ کے اندر تو بعض دفعہ یہ پرابلم شوک کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کونسی پرابلم شوک کرتے ہیں سیفر کرتے ہیں کہ تھوڑی میگا اومز میں شوک کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایزیلی اندازہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ریڈنگ کچھ اس طرح سے بن کے میگا اومز میں جو ہے وہ بن کے وہ ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چانسز اس کے ایسے ہیں کہ یہ اب ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو بہر نکالیں گے تو یہ کسی قسم کی کوئی ریڈنگ شو نہیں کرے گی اس کو لیکن ایک دفعہ ہم چیک کریں گے ضرور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر جب لیکٹرک اسی سے آتی ہے اور انٹسی سے ہو کے تو یہاں پہ اس نے بریج لیکٹر فائر بنائے اور یہ جو ہے ڈائیوڈز رہاں پر لگی ہوئی ہیں تو ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ سنسر اور یہ فیوز چینج کر بھی دیں گے تو پوسیبل ہے کہ یہ اگر خراب ہیں تو پھر دوبارہ سے یہ سسٹم خراب ہو جائے گا تو اس کو ہم چیک کرنے کے لیے میٹر کو جو ہے وہ کر لیں گے یہاں پہ ڈائیوڈ موڈ میں تو ون بائی ون ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے پہلی ڈائیوڈ چیک کی ہے تو یہی جو ہے وہ صفر موڈ شو کر رہی ہے ان کے یہ اس وقت شورٹ سرکٹ ہے تو اس کو پروپر چیک کرنے کے لیے ہم دوبارہ اس کی پولیٹی کو چینج کر لیں گے پروپ کو اور دونوں طرف لگا دیں گے یہ صفر ہے جی اسی طرح سے اگری جو ڈائیوڈ ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ اس وقت کچھ بھی شو نہیں کر رہی تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو پولیٹی چینج کر لیں اور چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ریڈنگ جو ہے وہ پوائنٹ فور ون تھری جو ہے وہ وولٹی ڈائیوڈ شو کر رہا ہے یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائیوڈ صحیح ہے نیکس جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ شو نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب یہاں پر اس کو لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ریڈنگ جو ہے وہ فور پوائنٹ ون تھری بلکل سیم ٹو سیم آ رہی ہے اس کے بعد جی چیک کر لیں گے نیکسٹ والی تو اس کو لگا لیتے ہیں یہ صفر صفر شو کر رہی ہے تو یہ ڈائیوڈ بھی خراب ہے لیکن پولیٹی ایک دھوہ چینج کر کے خامخواہ اس کو کنفرم کر لیں اور یہ دیکھیں جی یہ کنفرم ہو گیا یہ صفر ہو چکی ہے اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ والی ڈائیوڈ اور یہ لاسٹ والی ڈائیوڈ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں اور بھی ایک ڈائیوڈ موجود ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو سلیکون ہے اس کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا اب میں اس سلیکون کو یہاں سے ہٹانے لگا تھا لیکن چونکہ بیک پہ اس کے پوائنٹس موجود ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے پوائنٹ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک پوائنٹ یہاں پر ہے اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹس ہیں اس کو بھی ہم یہاں پہ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہ پوزیشن بھی جو ہے وہ صفر ہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی صفر شو کر رہا ہے اسی طرح سے پولائٹی چینج کر کے تو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے یہ بالکل صفر شو کر رہا ہے اب سلیکون کو میں نے یہاں سے ہٹا دی ہے تو اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ بلکل یہ صفر شو کر رہا ہے اس طرح سے کلیٹی کو چینج کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں اور یہ صفر ہی شو کر رہا ہے اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ دیکھیں یہ سوچنگ آئی سی ہے تو یہ خراب ہو سکتا ہے یہاں پھر آگے چوپر خراب ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہائی اور لو سائیڈ ہوتی ہے وہ اپس میں جوائنڈ نہیں ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ٹرانسفارمر یا چوپر کے ذریعے ہی یہ پھر آگے فنکشن ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے پوسیبل یہ دیکھیں یہاں پر بھی ڈیوڈ دو لگی ہوئی ہیں ان دونوں کو بھی ایک چیک کر لیں گے اور یہ ریزیسٹنس جو ہے وہ مجھے ایسے بلکل ٹھیک لگ رہی ہیں لیکن یہ دونوں جو ڈیوڈ ہیں یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ان کو تا کہ ایک دفعہ میں کنفرم ہو جائے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بلکل اس لئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ پولیٹی چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ جی بلکل یہ اس سیٹ سے بلکل ٹھیک ہے اب یہ اس لئے شو کر رہا ہے کہ جب سرکٹ میں ہم بعض دفعہ اس کو چیک کریں تو یہ ایسی پرابلم آ سکتی ہے یہ نارمل ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیوڈ بلکل ٹھیک ہے اب یہ دوسری ڈیوڈ کو جب میں چیک کر رہا ہوں اس کو میں چیک کرتا ہوں تو یہ بلکل بھی ویلی شو نہیں کر رہا پولیٹی چینج کر دیتے ہیں تو یہ بلکل جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ڈیوڈ جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں ان میں کوئی بھی اشو نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا چوپر جو ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں یعنی ٹھیک ہونے کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈیوڈ جب ٹھیک ہوں تو برزیدہ تر چانس ہوتا ہے کہ یہ چوپر جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اب جو اس کا سوچنگ آئیسی ہے اس کے چانسز کتنے ہیں خراب ہونے کے تو یہ بھی تقریب ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ لگا ہوا کپیسٹر جو ہے وہ پھول چکے لیکن یہ چانس پہ ہے اس لیے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو ان کی ڈائیورز ہیں ان کو چینج کر لیں گے تاکہ ان کو چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ یہ سسٹم کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ جو ڈائیورز ہم اس میں چینج کریں گے تو یہ نورملی آئی این آہ فور ڈبل ڈیورو سیون کی ڈائیورز ہیں تو ہم ان کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں لیکن جب آپ نے ان کو انسٹال کرنا ہے تو آپ نے پولائیٹی کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اگر پولائیٹی آپ کی غلط ہو گئی تو پھر آپ کا یہ سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے خراب ہو جائے گا اس لیے لگاتے ہوئے بہت زیادہ دھیان رکھیں دیکھیں اس کا فیوز جو ہے وہ آٹو ہو گیا اب اس کی جگہ جو ہے وہ نیا فیوز لگا دوں گا تو نیا فیوز کو انٹر کر دیتے ہیں آپ نے انٹی سی سینسر کو بھی جو ہے وہ نیا لگا دیتے ہیں چار سو پچاس فولٹ اور دس جو مایکرو فیرڈ ہے اس کا یہ کپیسٹر اس میں لگے گا اب ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے تو اس کے دو طریقے کار ہے آپ اس کو ڈریکٹ الیکٹک دے کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو سیریز میں بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ جو میرا سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس کو ڈریکٹ الیکٹک دے کے چیک کر لوں گا تو دے دیتے ہیں جی اور یہ جی فیوز گیا آپ نے دیکھا فیوز گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس میں پرابلم موجود ہے یہ آئی سی جو ہے اس کی مجھے پرابلم لگ رہی ہے اب ان کو میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے تو دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ کیونکہ ہم نے ڈیورز نہیں لگائی تھی یہ ٹھیک ہے اب یہ جو ہمیں نہیں چینج کی تھی تو اس کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ صفر شو کر رہی ہے تو یہ صفر کیوں شو کر رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ پہلی یہ بالکل ٹھیک تھی اب یہ یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو چکر لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے مطلب کہ دیکھیں جی اب یہ دیکھیں یہ بھی صفر ہو گئی ہے تو یہ صفر ہو گئی اور یہ صفر ہو گئی ہے اب دو والد یہ والی صفر ہو گئی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیڈ انار اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے اور دو اگلا پوائنٹ ہے پرابلم کا وہ یہ ہو سکتا ہے یہ سوچنگ آئی سی تو سب سے پہلے ہم زیڈ انار کو یہاں سے نکال لیں گے آؤٹ کر دیں گے اب اس زیڈ انار کو جو ہے وہ ہم چیک کر لیں گے تو یہاں پھر آپ ڈیوڈ بورڈ میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور جو صحیح طریقہ ہے وہ اس کا اس کو اومز کل اومز میں چیک کرنا ہے تو وہ پھر زیادہ ایکوریسی بتاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل یہ بلکل ٹھیک لگ رہے مجھے لیکن پھر بھی جو ہے وہ سسٹم میں لگ کے تو یہ پرابلم کر سکتے ہیں تو ٹیمپریلی ابھی اس کو ہم نہیں انسٹال کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ آئی سی لگا ہوا ہے تو یہ آئی سی اکثر جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے تو آج اس کا میں آپ کو ریپلیسمنٹ بتاؤں گا کہ آپ اس کی جگہ کون سا ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی کیو ہنڈرڈ تو جو کیو ہنڈرڈ ہے یہ مارکٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو دوسا نمبر دکھاتا ہوں تو وہ آپ اس کی جگہ لگا سکتے ہیں اب اس کا فیوز وغیرہ اور باقی جو ڈیوڈ وغیرہ خراب ہوئی تھی وہ میں نے چینج کر دی ہے اور اس کا جو سوچنگ آئیسی ہے وہ بھی میں نے چینج کر دی ہے تو اب میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں تو اب اس کو الیکٹک دے دیتا ہوں ہے اور یہ دیکھیں جی اب یہ سسٹم جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اب اس کو میں ایک دفعہ ریموٹ سے بھی چیک کر لوں گا اب میں نے اس کو ریموٹ سے آن کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ٹونٹی فور ڈیگری ٹمپریچر جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ ہوا ہوا ہے تھوڑا تو چینج کر لیتے ہیں اور یہ بلکل چینج ہو رہا ہے بلکل صحیح فنکشن ہو رہے ہیں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کون سا آئیسی جو ہے وہ یوز کی ہے اس میں ریپلیسمنٹ کے طور پر یہ ہے جی ڈی ایچ تھری ٹو ون تو یہ آئیسی اگر آپ لگا لیں گے اور اس کی پوزشن جو ہے وہ بلکل سیم ٹو سیم رہتی ہے چونکہ یہاں پر اس کی جو پن نمبر فور ہوتی ہے اس کی پن اور اس کی پن میں ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن وہ فور نمبر پن جو ہے وہ ناٹ کنیکٹیڈ ہوتی ہے دیکھیں وہ کنیکٹی نہیں ہے یہ جو پن ہے یہ کنیکٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہ فنکشن کر جاتا ہے اور اگر وہ پن نہ بھی لگے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے تو یہ پروپرلی کام کرتا رہتا ہے اس سے پہلے میں اسی آئیسی کو ریپلیسمنٹ کے طور پر یوز کر چکا ہوں تو ابھی تک کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آئی ہے اور اب لاسٹ میں میں اس کو جو ہے موٹر کے ساتھ بھی چیک کر لوں گا کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی پرابلم ہوگی تو پھر یہ دوبارہ سے واپس آ جائے گا سرکٹ تو اس لئے اس کو میں نے پروپرلی چیک کر لی ہے تو یہ موٹر بھی صحیح کام کر رہی ہے اور آخر میں میں ایک آپ کو ٹپ دوں گا اور بہت ہی امپورٹن ٹپ ہے جب بھی بجلی تیز آ جائے سرکٹ میں یہ چاہے آؤٹڈور سرکٹ خراب ہو جائے یا انڈور سرکٹ خراب ہو جائے تو اس کا جو کمیونکیشن سسٹم ہے وہ ضرور چیک کر لیں اور ان میں خاص طور پر یہ جو اس کے اپٹو کپلرز ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ڈائیوڈز ہیں ان کو ضرور چیک کر لیں اگر یہ خراب ہیں تو پھر ان کو چینج کرنے ادروائز یہ جو ہے پھر کمیونکیشن کا پرابلم کرے گا تو ابھی میں نے ان کو چیک کر لی ہے پروپرلی تو یہ بالکل ٹھیک ہے ان میں کوئی بھی ایشو موجود نہیں ہے